بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدہ دیل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انتہائی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے باجوڑ میں خیبر پختنخواہ کا قبائلی ظلہ ہے اور یہاں پر ماضی میں بھی شورش رہی ہے ماضی میں بھی یہاں پر حملے ہوئے ہیں اس حملے میں آج جو ہوا ہے سابق سینیٹر ہدایت اللہ جو سابق گورنر خیبر پختنخواہ کے بھائی ہیں یہ شہید ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے پاکستان میں سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے اور جو ایک نیا فوجی آپریشن شروع کیا جا رہا ہے آپریشن عظم استحقان کے نام سے اس حوالے سے بھی اور میں آپ کو یہ بھی آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ تحریق طالبان کیا ارادہ رکھتی ہے اس آپریشن کے جواب میں اور تحریق طالبان پاکستان جو ہے اس نے باجوڑ جو ریموٹ کنٹرول بم دم آکا ہوا ہے اس حوالے سے کیا کہا ہے یہ بھی اور کچھ خبریں افغانستان کے حوالے سے ہیں اور انتہائی ایک اہم جو سمیٹ ہے وہ ہے شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے سربراہی اجلاس ہے اس میں روس کے صدر سے انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی اور اس کے ساتھ ساتھ قازقستان کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی ہے اس اجلاس میں افغانستان کی کیا پوزیشن رہی کیونکہ افغانستان کو اس اجلاس میں مدعو نہیں کیا گیا جب سے افغان طالبان برسر اقتدار آئے ہیں شنگائی تعاون تنظیم کی جانب سے افغانستان کو بطور مبصر بھی شرکت کی دعوت نہیں دی گئی اس کی پوری تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور انڈین جو پرائم منسٹر ہیں نیندرا موتی انہوں نے بھی ایس اجلاس میں شرکت نہیں کی صورتحال اگر افغانستان کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے بھی افغانستان کی کرکٹ کے حوالے سے بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں حال ہی میں جو ایک اچھی کارکردی کیا مظاہرہ کیا افغانستان کے ٹیم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ گب میں اس کے بعد حوصلہ بڑا ہے افغان خواتین کرکٹرز کا اور انہوں نے آئی سی سی کو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں جو افغان پناہ گزین خواتین ہیں ان کا کہنا ہے کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ خواتین کی حیثیت سے ہم مرد کرکٹرز کی طرح اپنے ملک کی نمائندگی نہیں کر سکتی یہ آسٹریلیا میں مقیم خواتین ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے باقاعدہ یہ انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے اور انہوں نے آئی سی سی سے پناہ گزینوں کی ٹیم بنانے میں مدد کی درخواست کی ہے یہ سترہ افغان خواتین کرکٹرز ہیں اور ان کی جانب سے آئی سی سی کو جو خط لکھا گیا ہے اس میں طالبان حکومت نے جو خواتین کے تعلیم کام اور کھیلوں پر پابندی آئیت کر رہی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے آئی سی سی کی جانب سے مالی اور قائدانہ معاونہ پر طلب کرتے ہوئے لکھے گئے خط میں کرکٹرز کا کہنا تھا کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ خواتین کی حصیت سے ہم مرد کرکٹرز کی طرح اپنے ملک کی یعنی افغانستان کی نمائندگی نہیں کر سکتی ان خواتین کرکٹرز کا اس خط میں لکھنا ہے کہ ہمارا مقصد ان تمام افغان خواتین کی نمائندگی کرنا ہے جو کرکٹ کھیلنے کا خواب دیکھتی ہیں لیکن افغانستان میں کھیلنے سے قاسم ہیں انہوں نے کانسل سے کہا کہ آسٹریلیا میں پناکزینوں کی ٹیم بنانے میں ہماری مدد کی جائے خواتین کرکٹرز نے کہا کہ مجوزہ ٹیم کے لیے کانسل کی حمایت سے افغان پناکزین خواتین کو سرحد پارک کھیلنے کوچنگ اور ٹیم انتظامیہ میں حصہ لینے کا موقع ملے گا خط میں کہا گیا ہے کہ اس ٹیم کی تشکیل سے وہ تمام افغان خواتین جو اپنے ملک کی نمائندگی کرنا چاہتی ہیں ایک جنڈے تلے جمع ہو سکیں گی اب آئی سی سی کا کیا جواب ہوتا ہے اس حوالے سے افغان حکومت کا افغان طالبان کا کیا ردعمل سامنے آتا ہے کیونکہ خواتین کے حقوق کے معاملات کے حوالے سے اور خواتین کے تعلیم کے حوالے سے اب یہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کر بات ہے کہ خواتین کے کھیلوں کی اور خواتین کی کرکٹ کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت افغان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ہے اس پر افغان طالبان نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے اور افغان وزیر خارج امیر خان متقین نے تو باقاعدہ راشد خان کو فون کیا تھا جب وہ ان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچی کی بہرحال افغان حکومت کا ایس حوالے سے کوئی ردعمل جو ہے یہ سامنے نہیں آیا ایک اور خبر ہے افغانستان کی کرکٹ سے ہی متعلق ہے یہ مختصرا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کردار ہے ایک پرجوش کرکٹ شائکین میں سے کردار ہے رزا خان کا جس طرح چاچا کرکٹ مشہور ہیں پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے جب پاکستانی میچ ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا تھا یا پاکستان سے باہر ہوتا تھا تو ایک مشہور کردار تھے چاچا کرکٹ وہ ہر میچ میں نظر آتے تھے باقاعدہ سفید داڑی کے ساتھ اور پاکستان کا جنرل یہ بڑا پرجوش انداز میں وہ نوجوانوں کے ساتھ مل کر نعرہ بازی کیا کرتے تھے اسی طرح کا کردار افغانستان کا بھی ہے رزا خان کا یہ علیل تھے یہ اسپطال میں تھے یہ انتقال کر گئے ہیں انہا لیلہ وینہا الہی راجعون یہ صوبہ اپکتیا کی رہنے والے تھے رزا خان کا اور متحدہ عرب امارات میں افغانستان کی قومی کرکٹ ٹیم کا میچ دیکھنے کے بعد وہ افغانستان کی کرکٹ کے ایسا دیوانے ہو گئے اور پھر ان پر فوکس ہو گیا تھا میڈیا کا سوشل میڈیا کا اور وہ بڑا مشہور کردار تھے وہ باقاعدہ اپنا روایتی لباس پہنتے تھے ہر میچ میں جب افغانستان کا کوئی میچ ہوتا تھا اور جو قومی پرچم ہے وہ لہرانے کے لیے مشہور تھے یہ ظاہر ہے کہ رزا خان کاکا کو ہو سکتا ہے میرے بہت سارے ناظری نہ جانتے ہوں لیکن افغانستان سے تعلق رکھنے والے میرے بہن بھائی اور افغانستان کی کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے رزا خان کاکا کو ضرور پہچانتے ہوں گے یہ جناب خبریں تھیں افغانستان کی کرکٹ سے متعلق اب وہ آتے ہیں شنگائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہو رہا ہے کازکستان کے شہر آستانہ میں اس میں اس اجلاس میں پندرہ ممالک شرکت کر رہے ہیں اس میں چین ہے روس ہے بھارت پاکستان کازکستان کرغزستان ایران تاجکستان ازباکستان بیلاروس منگولی آزربائیجان قطر متحدہ عرب امارات ترکیہ اور ترکمینستان کے رہنما اور نمائندے جو ہیں اس کانفرنس میں اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اور اس میں افغانستان کے تقریباً تمام دور اور قربی ہمسائے ممالک کے نمائندے شریک ہیں یعنی جو دور رہنے والے ہیں افغانستان سے وہ بھی اور جو افغانستان کے بہت قریب ہیں یہ سارے ممالک تو شریک ہیں لیکن افغانستان اس میں شریک نہیں ہے افغانستان کو دوہزار چار میں اس تنظیم کے اجلاس میں بطور مہمان مدو کیا گیا تھا اور اسے دوہزار بارے میں اس تنظیم کی مبسر کے طور پر رکنیت دی گئی تھی افغانستان کو لیکن افغانستان پر جب تالیمان کا دوبارہ کنٹرول ہوا تو شنگائی تاؤن تنظیم کے اجلاسوں میں ان کو دعوت دینے کا سلسلہ جو ہے یہ بند کر دیا گیا اب اگر آپ دیکھیں تو اسی اجلاس کے جو شرکاں ہیں ان میں سے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے اندر تالیمان کے جو سفارتکار ہیں وہ موجود ہیں سفارتی مشنز موجود ہیں لیکن شنگائی تاؤن تنظیم میں باقاعدہ طور پر افغانستان نہ تو ممبر ہے نہ مبسر ہے اور نہ اس اجلاس میں اس کو شرکت کی دعوت دی گئی اس اجلاس میں بھی دہشتگردی کے معاملات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے سیکیورٹی کے معاملات کے حوالے سے اور سائبر کرائم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لیکن اور دلچسپ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں جب دہشتگردی کے حوالے سے بات ہوتی ہے جب ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو افغانستان کی سرزمین کا بھی ذکر ہوتا ہے افغانستان کی اہمیت کا بھی ذکر ہوتا ہے لیکن افغانستان میں جو اس وقت برسر اقتدار طالبان ہیں ان کو دعوت ہی نہیں دی گئی افغانستان کا کوئی نمائندہ اس شنگائی تعاون تنظیم میں شریک نہیں ہے روس جو آپ کو پتا ہے کہ اس کے افغانستان کے حوالے سے خیالات کیا ہیں چین اس کے افغانستان سے متعلق کیا خیالات ہیں لیکن روس اور چین وہ ممالک ہیں گے جن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اثر رسوخ ہے ان دونوں بڑی طاقتوں کا تو بارال اس میں دیکھنا اب یہ ہے کہ مستقبل میں یہ کیا صورتحال بنتی ہے شنگائی تعاون تنظیم کے صورتحال کے حوالے سے اور جو وزیراعظم نے ملاقات کی اس پاکستان کے صدر سے یہ انتہائی اہم ملاقات تھی اور اس میں بستی ایشیا کے اندر جو پاکستان کے لیے مواقع ہیں جو اس پاکستان کے اندر مواقع ہیں دو طرفہ جو معاملات ہیں اس پر بھی بات چید ہوئی ہے اور ایک انتہائی اہم ملاقات جو ہوئی ہے وہ روس کے صدر ولاد امر پیوٹن سے ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی اور اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عظم کا اظہار کیا گیا ہے اور وزیراعظم نے یہ کہا ہے کہ کوئی جغرافیائی سیاسی تبدیلی یا پھر دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہمارے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے یہ ہمارے تعلقات جو ہیں پاکستان کے اور روس کے یہ مثالی تعلقات ہیں کوئی بھی ملک نراز ہوتا ہے کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے خطے میں جغرافیائی کوئی سیاسی کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی تبدیلی آتی ہے پاکستان اور روس کے تعلقات جو ہیں یہ مسلمہ ہیں یہ اسی طرح رہیں گے روس کے صدر کو دوبارہ منتخب ہونے پر وزیراعظم نے ان کو مبارک بات بھی پیش کی اور شباز شریف نے کہا کہ آپ سے ملاقات کر کے اچھا لگا پاکستان کے روس کے ساتھ باہمی تعلقات ہیں دونوں عرصہ دراز سے دوست ممالک ہیں اور ہمیں مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے روس کے ساتھ دیرینوار کاروباری تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات مضبط سمت میں گامزن ہیں اور میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہوں تاکہ ان تعلقات کو مزید مستحقم بنایا جا سکے وزیراعظم نے روسی صدر سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہم آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور باہمی تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں جو اس وقت ایک عرب ڈالر کے لگ بگ ہیں انہوں نے پیوٹن سے پاکستان کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں روس سے تیل کی سپلائی محصول ہوئی ہے اور ہم اس کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں کوئی جغرافیائی سیاسی تبدیل ان تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اور نہ ہی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہمارے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں آپ کو پتا ہے عمران خان جب وزیراعظم تھے تو وہ روس کے دورے پر گئے تھے اور اس کے بعد جب وہ آپس آئے تو پھر ریجیم چینج والا سلسلہ شروع ہو گیا اور آج بھی تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ جب عمران خان روس کے دورے پر گئے تھے تو یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اس کے بعد پھر سلسلہ بدل گیا اور امریکہ نے مبینہ طور پر مداخلت کی اور ریجیم چینج ہوا اور وزیراعظم عمران خان وزیراعظم نہیں رہے بہرحال یہ روس سے جو ملاقات تھی یہ اس کے تناظر میں اس کی اہمیت تھی دوہا کانفس کے بعد باتیں ہو رہی ہیں ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہیں جو افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے زبی اللہ مجاہد کی اسی دوہا کانفس کے سائیڈ لائنز میں اور اس میں ایک انتہائی اہم بات کی گئی ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ افغانستان میں دو امریکی شہری قید ہیں اور اس حوالے سے میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو تفصیلین بتا چکا ہوں یہ کیا معاملہ ہے یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں دوبارہ یہ معاملہ چھیڑا کیا ہے کہ جی افغانستان کی جیل میں کسی جیل میں دو امریکی شہری قید ہیں ان کو رہا کیا جائے لیکن زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ بلکل ہم اس کو ان دونوں قیدیوں کو رہا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن جتنی اہمیت امریکی شہریوں کی ہے اتنی ہی اہمیت افغان شہریوں کی ہے ہمارے قیدی جو گوانتا نامو بے میں قید ہیں یا امریکہ میں قید ہیں ہم ان کی رہائی چاہتے ہیں ان دو امریکی شہریوں کے بدلے میں تو یہ زبی اللہ مجاہد کے حوالے سے اور امریکہ اور افغانستان کے تعلقات کی جو نئیت ہیں وہ بھی آپ کو اچھی طرح پتا ہے کچھ لوگ کہتا ہی یہ جو دوہہ کانفرنس ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی امریکہ تھا امریکہ اب چاہتا ہے کہ انگیجمنٹ جو ہے یہ افغاندالبان کے ساتھ بڑھائی جائے اب جناب یہ کیسے ہوگا یہ رہائی کیسے ہوگی یہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہے اس پر امریکہ کی طرف سے کوئی اس پر کوئی تفسرہ سامنے ابھی تک نہیں آیا جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بھی اس معاملے پر دونوں ملکوں کے رابطے ہوئے ہیں باتشیت ہوئی ہے لیکن یہ پہلا موقع تا کہ براہ راست کسی تیسرے ملک کے اندر دوہہ میں قطر میں اس معاملے پر بات ہوئی ہے جناب یہ جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی ہے امریکہ اور پاکستان میں سیکیورٹی تاؤن پر مزید باتشیت جاری ہے یہ پینٹاگون کا کہنا ہے کچھ مشکوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے دو ہفتے کی یہ پاکستان اور امریکہ کی دفاعی مشکے ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا دفاعی تعاون وہ وقتاں فوقتاں ہوتا رہتا ہے اور اس قسم کی مشکے بھی ہوتی رہتی ہیں حال ہی میں اسی مہینے یہ جو ختم ہوا جون کا اس میں یہ دو ہفتے کا مشترکہ مشترکہ مشکے ہوئی تھی افسوسناک واقعہ جو بات جوٹکا ہوا ہے ریموٹ کنٹرول بم دماغے میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ یہ شہید ہوئے ہیں اور یہ شوکت اللہ جو سابق گورنر خیبر پختنخواہ کے ان کے بھائی تھے اور سابق امن ہے بسم اللہ خان کی یہ صاحب ذاتیں ہیں ہدایت اللہ باجور سے دوہزار اٹھارہ سے مارس دوہزار چوبیس تک آزاد حصیت میں سینیٹر رہے اور سابق سینیٹر ہدایت اللہ جو ہیں ان کے بتیجے نجیب اللہ باجور سے حلقہ پی کے بائیس آزاد حصیت سے انتخابی امیدوار ہیں نجیب اللہ صاحب گورنر شوکت اللہ کے صاحب ذاتیں ہیں بڑی اچھی بڑی پڑی لکھی تگری فیملی ہے باجور کی انتہائی افسوسناک کی واقعہ ہوا ہے اور کم از کم چار افراد اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں ایک جو ہے اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نوجوان اس میں ایسا بھی ہے کہ وہ اپنی بہنوں کا قلودہ بائی تھا یتیم تھا وہ بھی اس واقعے کی نظر ہوا ہے اور سوشل میڈیا میں ایک پاؤں کی تصویر جو ہے وہ بھی وائرل ہے اور اس کو اس اونٹ کے پاؤں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو سندھ میں ایک واقعہ ہوا تھا اونٹ کا پاؤں کٹا گیا تھا ٹانگ کٹی گئی تھی اور اسی طرح کی ایک ٹانگ اٹھائے ایک بندہ کڑا ہے اور وہ تصویر وائرل ہے اور اس حوالے سے پھر کہا جا رہا ہے کہ جی سندھ میں اونٹ کا پاؤں جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے لیکن باجوڑ میں پختون علاقوں میں ایک انسان کا پاؤں جو ہے وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا بارال سوشل میڈیا میں مختلف حوالوں سے بحث جو ہے یہ چلتی رہتی ہے آج ہی باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز کا ایک آپریشن ہوا ہے اور مبینہ طور پر ایک کمانڈر ارفان اللہ اور رفت نان جو ہے اس میں مارا گیا ہے اور اسی واقعے میں جو جو ہدایت اللہ صاحب کا واقعہ ہوا ہے ریموٹ کنٹرول بلاسٹ ہوا ہے اس میں بھی ایک ارفان نامی نوجوان یہ شہید ہوا ہے تحریک طالبان پاکستان نے آپریشن عزم استحکام کی جواب میں آپریشن عزم شریعت شروع کرنے کا اعلان کیا ہے آپریشن عزم شریعت کا نام دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے ٹی ٹی پی کے ذرائع کی جانب سے کہ اس قسم کا آپریشن کیا جائے گا جواب دیا جائے گا پاکستان کی فورٹسز کو اور یہ جو آج باجیورڈ میں ہوا ہے اس واقعے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے تحریک طالبان پاکستان نے باجیورڈ میں دائش کے حوالے سے کہا جا رہے کہ کافی سرکرم تنظیم ہے اور کچھ یہ عرصہ پہلے یہاں پر جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن کو نشانہ بنایا گیا تھا اسی کے لگ بگ لوگ اس میں شہید ہوئے تھے اس طرح ٹارگٹ کلنگ کے واقعات بھی باجیورڈ میں ہوتے رہتے ہیں اور جو بڑے سیاسی رہنما ہیں اب گیارہ تاریخ کو یہاں پہ زمینی الیکشن ہونا ہے اور اس سے کچھ دن پہلے یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے ایک طرف آپریشن کی تیاریاں ہیں بلکہ آپریشن تو چل رہا ہے لیکن دوسری طرف اس قسم کے واقعات بھی ہوتے رہے ہیں کچھ افغانستان کے معاملات کچھ پاکستان کے معاملات کچھ افغانستان اور پاکستان کے باہر کے معاملات اسی طرح کی خبروں میں اگر آپ کی دلچسپی ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بہت سارے جو میرے ناظرین ہیں وہ میرا چینل بڑا تیزی کے ساتھ سبسکرائب تو کر رہے ہیں لیکن وہ بیل آئیکن دھوانا بھول جاتے ہیں بیل آئیکن کا آپ کو پتا ہے فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ بروقت مل جاتا ہے آپ بروقت جو ہے وہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور جو اس طرح کی ڈیویلپمنٹس ہیں جو تازہ ترین خبریں ہیں اس خطے کے مطالق وہ بہت جد آپ جان سکتے ہیں بہت شکریہ